بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ افغانستان کی شکست پر بھی پاکستان میں افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے حالانکہ افغانستان کو شکست دینے والا ملک بھی پاکستان ہی ہے اور پاکستان کی عوام افغانستان کی شکست پر بھی مایوس ہے پاک افغان گرکٹ میج کے دران محبت اور بھائی چارہ ہمیں بہت دیکھنے کو ملا ایک طرف تو گرونڈ میں پاکستانی اور افغانی شائکین کندہ سے کندہ ملا کر ایک دوسرے تو محبت کا اظہار کر رہے تھی تو دوسری جانب پاکستان کی ہر گلی محلے میں افغان عوام پاکستانیوں کے ساتھ مل کر میچ کو انجوائے کر رہی تھی یہاں سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں ملکوں کی عوام میں کس قدر محبت اور بھائی چارہ ہے اور یہاں سے یہ بھی حساب لگایا جا سکتا ہے کہ ماضی میں ان دونوں ملکوں میں نفرت پیلا کرنے کے لیے افغانی میڈیا کردار ادا کرتا رہا تھا ایک طرف تو پاکستانی عوام اپنے افغان بھائیوں کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول کر ان سے محبت کا اظہار کر رہی ہے تو دوسری جانب بھارت ہے کہ وہاں پاکستان کی جیت کا جشن منانے والوں پر ظلم و ستم کے تمام پہاڑ ڈھا دیے جاتے ہیں حال ہی میں پاک بھارت میچ کے دران جن لوگوں نے پاکستان کی جیت پر جشن منایا تھا ان پر گداری کے مقدمات درج کیے گئے ہیں بھارت میں انسان حقوق کی تو یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ اگر کوئی بھارتی شائقین کسی بھی پاکستانی پلیئر کے نام کی شٹ بھی پہن لے تو اس کو گدار کہا جاتا ہے جبکہ ادھر پاکستان میں ایک شخص نے ویرات کوہلی کی شٹ پہن کر پورا شہر گھوما لیکن اسے کسی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ سپورٹ میں کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کا فین ہو سکتا ہے لیکن بھارت پیچھلے چوہتر سالوں سے اب تک یہ بات سمجھنے سے کاثر ہے جی تو پیاد دوستو اب لوگوں کے اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سپوکس میں ضرور کریں جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے مجھے دیں انجازت اللہ حافظ